بسم اللہ الرحمن الرحیم تمان بہن بھائیوں کو سب سے پہلے عید مبارک عید کے اس پرمسررت موقع پر سوچا کیوں نہ تکے کی ریسیپی شیئر کی جائے گھر میں بنا رہے تھے تو بڑا آسان طریقہ ہے دو تین چیزیں ڈلتی ہیں اور بڑی جلدی بنتی ہے اور بڑی مزیدار بنتی ہے تو کیوں نہ ہم نے سوچا کے ساتھ شیئر کی جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم یہ تکہ بنائیں گے اور یہ سجی کے سٹائل میں تکہ بنائیں گے بڑی شورٹ سی ریسیپی ہے بہت کم اس میں چیزیں ڈالی ہیں ایڈ کییں گے جو ہر کسی بہت اویلیبل ہے اور جلدی ریڈی ہو جائے تو اس میں دیکھنے چیزیں ہمارے پاس گوشت ہوگا چھوٹا لے لیں بڑا لے لیں اس کے سمال اپنے پیسیز کا لیں اتنے اتنے سفیشنٹ ہے ایک اضافت لیمو لیں گے پیاس، شملا مرش، ٹماٹر ان میں سے جو چیز ہو جائے ٹھیک ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گوشت ایک اور باب بتا دوں گوشت چربی اللہ بھی ہو بیچ میں ٹھیک ہے چربی آپ میں بتاؤں گا آپ نے کسنا لگانی ہے تو اس کا آپ کو مزہ ڈبل آجے گا یہ ایک اوریال مسالہ ہے اس کو میٹ ڈ رائزر بھی کہتے ہیں اور اس کو کچھڑی پاورٹر بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ گوشت کو آپ کے جسٹ 10-15 منٹ دس سے پندہ منٹ میں فلکل گلا دیتا ہے تو یہ بڑی دبتست چیز ہے ٹکے کے لیے کئی دوار لوگ ٹکے بناتے ہیں کہ یہ پندر پندر بھیج دبتہ ہو گئے ہیں 20 منٹ سے ہم نے رکھا لیکن وہ صحیح گلے نہیں اندر سے تو آپ یہ ڈالیں چلا بہترین قسم کے تیار ہوں گے اور ایک آپ نے کوئی سا بھی بریانی مسالہ بیج میں ڈال دینا تو میرے پاس یہ مہران ہے بڑا سبتست اس کا فلیور ہے تو میں ہمیشہ گھر میں مہران ہی یوز کرتا ہوں اور یہ سکیور سٹکس ہیں یہ یہ دیکھیں اس رنگی تو جس سائز میں ملجئے آپ اس کو یوز کریں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گے مسالہ کیسے تیار کرنا ہے اور دوسری بات کہ اس کو سٹک میں کیسے لگانا ہے ترتیب کیا لکھنی ہے اور پھر اس کو پکانا کیسے ہے ٹھیک ہے آپ طریقہ دیکھیں گے آپ کو بڑا مزا ہے گا تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکھیں جی اس میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ جو ہمارے پار ٹماتر تھے اس کے اندلہ جو پوتا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں نکال لیا کوئی چیز آئے نہیں کرنی پیاز تھا اس کے جو پاریکولے اسی ہوتے سینٹر لے وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اور ایک ازر لیمون ہے وہ میں اس کے اندرہ اڈ کروں گا ان کو بھی ہم پوپ لیتے ہیں اس کو پیاز کو ٹماتر کا جو سینٹرول ہے اس کو پوپ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب ہم اس میں کچھوی پاورڈر آئیے اس میں آئٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھوی پاورڈر آئیے اب ہوتا ہے یہ پاورڈر لیکن آرکل موسم ایسا نمی لگے یہ بلکل تھوڑا سا جمع ہوئے اس پیسے آپ نے پڑی کر کے اس میں آئٹ کریں لیکن لے کے ڈالیں گے سانتے ہیں یہ سٹرول ہے یہ انہوں نے جو پائے لے ہی لگا ہوا ہے جو میں کچھ کھیا تھا کچھ گرڈا میں آپ کو ٹ weaker دیا Начھو یہ وہ ہیچ بالائے یہ جس ہی کے لے ہی ہے جو ہم تو یہ ہی سے تمام ا PRE frère 더own ہمارا کچھری پورٹر ہو گیا اب ہم اس پر مہران مسالہ ڈالیں بریانی مسالہ تھا ٹین روپیز کا کلی مو آ گیا گریانی مسالہ آ گیا بیاز اور چوٹماتر سا اس کا مکس کر گا ڈالا وہ آ گیا اور پھلکل معمولی سا میں اس میں ڈالیں گے ہم آپ جوئی ان کے ہاتھ ایک چمچ نمک کرنا بسم اللہ اس سے زیادہ آپ نے اس کو پاریک نہیں کرنا اگر آپ اس میں کلر ڈالنا چاہے کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ مزید کلر ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنے کہ کم سے کم چیزوں میں اس کو ریڈی کرنا اور ایسا ریڈی کرنا کہ مزہ بھی آجے کھاو اس کو اب سیپوں پہ بھی لگا سکتے ہیں میں یہ سپیشل سکیون ٹکس یہ لے گیا تھا اس کو پپو ٹکس بھی کہتے ہیں اس کو کئی بھو اور چینہ ٹکس بھی کہتے ہیں کئی اس کو تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہوگی اب اس میں ہم میری نیشن ہوگی کافی ہے یہ اب ہم اس میں کیا کریں کہ اس میں ہم اتنا جو گوشت ہے یہ ہم اتنا اس میں ایڈ کرتی اب ہم اس کو مکس کرنے میری نیشن میری نیشن موسیقی اب ہم اسے کئی موسیقی یقی بیو بیو میری یقی 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 ایڈ کر دیا ہے اب اس کو دوبارہ مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اپنے جس کی برد ہیں اس کے اوپر اس کو لائے گے بسم اللہ سب سے پہلے میں اس میں کیا لگائیں گے سب سے پہلے میں اس میں لگائیں گے ایک ادار پیاد لائے گے پہلے میں اس کو لگائیں گے اس کو لگائیں گے موانی کچھ آگے کے جانبیں گے اب اس میں دیں گے موٹین بسم اللہ سب سے مالک انٹ کچھ کچھ کریں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک ادھر تمہٹر کا پیس لگا لیتے ہیں یہ اب اس میں ایک پیس پھول لگاتے ہیں اس کا اگر بوٹیا بھی تھوڑی بڑی تو آپ کو ایسے دبل کر کے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ فول کر کے لگا لیتے ہیں کہ اس کو ایسے دلد brakes ہے یہ ورک ہے اس کو دھر رہے ہیں اسے پھول کریں کیا ہوں گیا میں اس کو ایک کو دول کریں آیا ٹھیک ہے اب ہونے ساں پھول کریں چرپی لیموٹی اس پر لگانی ہے تو آپ یہ تھا یہاں سے میں لگا تھا چرپی لیموٹی ملتی مجھے ہوئے کہ اچھا اسے لگا اس کو مبنائیں گے سکیل اسٹائل سے یہ میری ایک تیار ہو گئی ہے اس کو میں ایسے کھڑا کر کے لگاؤں گا آپ کو دخاؤں گا کہ کسی میں اس کو کھڑا کر رہا ہوں تو میں ایک باقی کی بھی ایسے ہی تیار پر لگا ملتی 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 ملت موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ مالا اس میں سیٹ ہو گئے یہ نیچ سے ایسے لگا لینا ہے آپ نے اس کو اور یہ ایسے آپ نے ان کو پائنٹ کر دینا ہے جو ایکسٹرہ یہ اوپر نکلے ان کو میں ابھی کاٹ کر دوں گا اس کو پکانے کے لئے سجی کی طرح ریڈی ہو گا انشاءاللہ تو میں اس کو اوپر کٹن کر کے دھکن رکھے پھر آپ کو دکھاتا ہوں گے اس کا کیا بنے گا اس کے اوپر سے میں نے کٹن کر دی ہے اب یہ بالکل اس کے لیول کو ہو گیا اب میں اس کے اوپر اس کا دھکن رکھوں گا ایسے اس کے اندر آپ یاد کو آپ چاہیں تو ادھا گلاس پانی بھی ڈال سکتے ہیں ایسے نہیں تو آپ ایسے بھی اس کو ڈیاز کر سکتے ہیں اب میں اس کے نیچے آدھا گلاس پانی ڈال کے چھولا جلاس ہوں گا پانی اس میں آپ کو نظر آرہ نیچے ایڈ میں نے کر دی ہے پانی ٹھیک ہے پانی ڈالے کا مصصف یہ ہے کہ نیچے جو چھول ہو یہ جو برتن ہے یہ نیچے سے چلے ہیں اس کو اب 20 سے 25 منٹ کے لئے بلکل لو فلم اس کو رکھ دیں گے تیار ہونے کے لئے اور انشاءاللہ پھر آپ کو دکھا تو یہ تیار ہوگے کیسا ہوتا ہے 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں امید انشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہوں گے ایک بھر میں نے پہلے بھی اٹھا گے دیکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے بل لکھوٹ ہوئی ہے سچی ٹائپہ یہ ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہماری ہے اب ہم اس کو رشاؤڈ کرتے ہیں نی جی آج کی ہماری جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ کتنی پیاری ہماری یہ ڈش بنی ہے تو یہ سٹین ٹکہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا پتیلے کے اندر ڈال کے جیسے بتایا تھا ویسے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا جتے اگر آپ نے اس کو تیار کرنا ہو تو کچھری پورٹر ضرور استعمال کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی